جیسے خوراک کا میں کہتا ہوں جو بے وقوف خوراک پہ پیسہ خرچ نہیں کرتا وہ کمبخت دوائیوں پہ اس سے دس گناہ زیادہ خرچ کرتا ہے اب یہ کل میں کسی جاننے والے کو بول رہا تھا کہ روزانہ اتنے کاجو کھایا کرو پابندی سے اس نے کہا کاجو کوئی سستہ آ رہا ہے میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیلچے سے اٹھا اٹھا کے کھایا کرو سات دانے پہ کتنا خرچ آئے گا سات آڑ دانے لوزانہ چبا کے کھا لے اس سے زیادہ تو میں نے کہا تم یہ بیلنس میں اور جو نیٹ استعمال کر رہے ہو اس سے بیس گناہ زیادہ خرچ کر رہے ہو تم اس پہ تمہیں کئی کام ہوتا نہیں بائیک پہ پٹرول ڈال کے جا رہے ہوتے ہیں نا وہاں جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں آڑے ترچے ہو گھوم رہے ہیں اور کتنے پیسے اڑا دیں ٹھیک ہے کاجو بہت مہنگا ہے لیکن سات آڑ دانوں کو اگر ڈیوائٹ کر کے دیکھو تو پھر کتنا آ رہا ہے اس میں خرچہ کاجو کھا رہا ہوتا تو یہ کھوپڑی صحیح استعمال ہو رہی ہوتی اور اس طرف کی الٹی الٹی باتیں نہیں کر رہا ہوتا ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو خورا کے سٹینڈرڈ کی دیں بے شک اس میں خرچہ زیادہ ہو جائے وہ خرچہ آپ کو بڑے خرچے سے بچائے گا میں جب لاہور گیا ایک ہسپیٹل تھا فری علاج کرتا ہے نا غریبوں کا تو ڈائلیسس کے پیشنٹ میں نے وہاں دیکھے کینسر کے پیشنٹ دیکھے جن کا علاج ہو رہا ہے وہ آپ ہسپتال جاؤ اور مریضوں کی حالت دیکھو آدمی ہل جاتا ہے اندر سے صحت کتنی بڑی نعمت وہاں میرا بیان بھی تھا ڈاکٹروں میں میں نے ان کو بڑا اپریشیئٹ کیا میں نے کہا ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے لوگ تھے اور بڑے بڑے تاجیر ہونے فری میں وہ اٹرس بنائے ہوئے اور علاج کر رہے ہیں میں نے کہا مجھے ایک باب بتاؤ اتنا کروڑوں روپے آپ کا خرچ ہو رہا ہے ڈیلی ان کے علاج پہ اس سے بہتر یہ نہیں ہے ہمارا مقصد تو انسانیت کی خدمت ہے نا یا ہسپتال دکھا کے چندہ لینا ہے ایسا تو نہیں ہے نا مخلص لوگ تھے میری بات سمجھ رہے تھے میں نے کہا آپ یہ کیوں نہیں کر لیتے یہ جتنے غریب یہاں جو ڈائلیسس کے پیشنٹ ہیں کینسر کے پیشنٹ ہیں شگر کے پیشنٹ ہیں آپ ان غریب علاقوں میں جا کے ایسے پروگرام کیوں نہیں کرتے کہ ان کو ایسی تدبیریں بتائی جائیں کہ گردوں کے مریض بنے ہی نہیں وہ کچھ بیماریاں کومن ہیں نا ڈاکٹر کہتے ہیں اگر آٹھ دس سال پہلے آپ ان کی پلاننگ کر لیں تو آپ کو بیماری قریب بھی آپ کے نہیں گزرے گی ہارٹ پیشنٹ بھی پڑے ہوئے تھے ماہرین کہتے ہیں کہ دل کا جو اٹیک ہوتا ہے نا یہ اچانک نہیں ہو جاتا پندرہ سال سے دل کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے پندرہ سال دل برداشت کرتا ہے لائف اسٹائل غلط غلط خورا کے کھا کھا کے دل کا بیڑا غرق کر دی پندرہ سال کے بعد جا کے دل آڑا ترشاہ ہوتا ہے اور اٹیک کا ذریعہ بنتا ہے تو بہتر نہیں ہے پندرہ سال پہلے ہی ان کو بتا دیا جائے بھئی یہ خورا کے مت کھاؤ یہ لائف اسٹائل مت اختیار کرو اور پھر ان کو ویڈیوز دکھائی جائیں کہ دیکھو یہ پھوڑتا تھا پراتھے اور ورزش نہیں کرتا تھا یہ دیکھو یہ کیسے پڑا ہوا ہے ہسپتال میں اس کی حالت دیکھو جب آپ ویڈیوز دکھاتے ہیں نا انسان کو بڑی برت ہوتی ہے